امبو کا سیزن چاہ رہا تھا کالو اور رانو آم نے سامنے آم بیچتے تھے کالو کچھے آم بیچتا تھا اور رانو جو ہے میٹھے اور اچھے آم بیچتی تھی اس لیے جھنگل کے سارے پنچے رانو سے ہی کالو بھئیہ آپ یہ کچھے آم کیوں بیچتے ہیں ایسے تو کوئی بھی آپ سے آم نہیں خریدے گا آپ بھی آمبو کو پکا کر بیچا کریں ایسے کچھے آمب لے کے آتے ہیں تو کوئی بھی جھنگل کے پنچی آپ سے بلکل آم نہیں خریدیں گے اور آپ کو نقصان ہی ہوگا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی آپ سے آمب نہیں خریدتا رانو کالو کو سمجھاتی ہے کہ آپ جو ہیں میٹھے والے آمب بیچا کریں جیسے کہ میرے آمب ہے جھنگل کے سارے پنچی کھاتے ہیں آمب اوپر سے کالو کہتا ہے آمب لے لو آم آم لے لو آم دیکھو چھڑیا تم جا کر کہیں اور جا کر اپنا تھیلہ لگاؤ میرے سامنے بیٹھ گئی ہو ایسے تو میرے کبھی بھی نہیں بکیں گے جا کر کہیں اور جا کر بیچو لیکن رانو جو ہے کہتی ہے میں تو یہی پر بیچوں گی رانو کے آمب اتنا بکتے تھے کہ جنگل کے سارے پنچی بس آمب رانو سے ہی آمب خریدتے تھے کیونکہ رانو کے آمب تو بہت زیادہ میٹھے اور اس والے ہوتے ہیں پھر ایک دن کالو کہتا ہے رانو سے کہ میری بات سنو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر رانو کہتی ہے دیکھو رانو تم کہیں اور جا کر اپنا تھیلہ لگا لو اگر ہم دونوں ایسے بیٹھے رہے ایک دوسرے کے سامنے تو ہمارے آمب کبھی بھی کہیں بھی نہیں بھی کہیں گے آپ اپنا تھیلہ کہیں اور جا کر لگائیں میرے سامنے ملکن نہ لگائیں پھر رانو کہتی ہے کالو کالو بھئیہ آپ نے کہیں اور تھیلہ لگانا ہے تو آپ لگا لو لیکن میں اپنا تھیلہ یہاں سے بلکل نہیں ہٹاؤں گی کیونکہ میری روزی یہی سے چلتی ہے ایسے ہی کالو گسے میں وہاں سے گھر چلا جاتا ہے کچھے آمب لے کر کالو جی آج تو آپ کے آمب بلکل نہیں بکے کل بھی نہیں بکے آج بھی نہیں بکے میری بات سنے تو وہ رانو کا تھیلہ جا کر توڑ پھوڑ دیں پھر ہی مزا آئے گا جب تک وہ رانو آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور میٹھے میٹھے آمب لے کر بیٹھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے یہ کچھے آمب بکیں گے اب جائیں اور اس کا بورا ایسا کریں کہ دیکھنا گوری ایسا ہی کرنا پڑے گا مجھے پھر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ تھیلہ پھینک دیتا ہے اب آئے گا چڑیہ کو مزا اب کہاں لگائے گی وہ اپنا تھیلہ چڑیہ صبح صبح اٹھتی ہے اور میٹھے میٹھے آم درکس میں سے توڑ لیتی ہے اور سیدھا اپنے تھیلے پر جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو اس کا تھیلہ ہی نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی میرا تھیلہ میرا تھیلہ کہاں گیا اب میں کیسے آپ بیچوں گی پتہ نہیں کہاں گیا اب کیا ہوگا کیسے ادھر کالو زور زور سے ہس رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا تھیلہ جو ہے کالو نے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا کبوتر بھیا میرا تھیلہ نہیں ہے میں آپ کو آم کیسے بیچوں پھر کبوتر اسے کہتا ہے رانو تمہارا تھیلہ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا تم زمین پر کپڑا بچھا کر بھی تو اپنے آم رکھ سکتی ہو اور اس طرح تم اپنی دھکان یہی پر کھول سکتی ہو تمہارے آم بہت ہی زیادہ میٹھے اور مزے کی ہیں دو کلو مجھے بھی تول دو ایسے ہی کبوتر پھر رانو سے کہتا ہے کہ مجھے بھی دو کلو آم اور یہی پر کپڑا بچھا کر آم بیچنا شروع کر دو رانو کو کبوتر کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہی پر ہی کپڑا بچھا کر بیچنے لگ جاتی ہے آم لے لو آم آم لے لو آم وہاں پر پلپل دی دی آتی ہے اور دیکھتی ہے رانو تو کپڑا بچھا کر دیکھو کالو بھئیہ آپ نے دکان اتنی بڑی کھولی ہوئی ہے لیکن آم تو بکھ کے رکھ لیں اتنی بڑی دکان کھولنے کا کیا خیدہ جب آم آپ کچھے ہی بیچ رہی ہیں میں تو رانو سے ہی آم خریدوں گی اس کے آم میٹھے اور بہت زیادہ اچھے ہیں آپ کے آم تو کچھے ہیں میں نہیں خریدوں گی میں تو رانو سے ہی خریدوں گی پھر رانو سے جا کر بلبل اپنے آم خریدتی ہے ادھر کالو کو بہت گسہ آتا ہے کہ مجھ سے کوئی آم نہیں خریدتا پھر کالو کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کیوں نہ میں گھر جا کر ان آم پر کالو کلر کر دوں آم کی طرح پکے پکے لال ہو جائیں گے پھر جو ہے سارے جنگل کے پنچے مجھ سے ہی آم خریدیں گے کیونکہ میرا تھیلہ بھی ہے لیکن میرے آم کچھے ہونے کی وجہ سے کوئی مجھ سے آم نہیں خریدتا میں ابھی گھر جاتا ہوں اور پھر گوری سے بات کر کے ان کو کلر کرتا ہوں بلٹی لے لیتا ہوں پھر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر بلٹی لیتا ہے اور پھر کلر کرتا ہے دیکھو گوری آج کے بعد تم ہی جایا کرو کہ اب آم بیچنے میں تمہیں کلر کر دیتا ہوں یلو کلر کر دیتا ہوں پھر تم ہی بیچنے جایا کرو آج کے بعد آم ٹھیک ہے کالو جی ٹھیک ہے اب میں ہی بیچوں گی اور اس منحوز چڑیا سے بھی نمٹ لوں گی بڑی آئی کہنے والی حتیم ہمارے دھندے میں کوئی نہ کوئی اس کا ٹان دڑا لیتی ہے اپنی ایسے ہی گوری اور اگلے دن گوری بھی پھر بیچنے آتی ہے گوری یہ تو تم نے بہت اچھا کیا کہ تم بھی اب مٹھے مٹھے آم لے کر آ گئی ہو اور اتنے سندر سندر اب تمہاری بھی آم بک جائیں گے اب تم بلکل ٹینشن ہالو اب تمہاری بھی ضرور کمائی ہوگی میں تو کالوہیہ سے پہلے ہی کہتی تھی ایسے ہی وہاں پر مٹھو آتا ہے اور گوری سے آم کا کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے مٹھے مٹھے پانچ کلو آم دے دو ہاں ہاں مٹھو ابھی دیتی ہوں ابھی تمہیں پانچ کلو آم آم میں پیک کر دیتی ہوں بڑے ہی مزے کے ہیں آپ میرے کھاؤگے تو تم یاد ہی رکھو گے ایسے ہی مٹھو آم لے کر جاتا ہے گھر جا کر جیسے ہی ایک آم دھوتا ہے وہ گرین ہو جاتا ہے اور پھر جب اندر دیکھتا ہے وہ تو کچھے کا کچھا ہوتا ہے پھر مٹھو کہتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اب میں جا کر کہتا ہوں گوری اور کالو دھوکہ کر رہے ہیں اوپر سے آم اب تو میٹھے ہیں لیکن اندر سے کیسے کچھے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ پھر مٹھو جاتا ہے گوری تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی وہ تو ایسے ہی فراد کرتی ہے مٹھو سے بہت کہتا ہے چھپ کرو مٹھو چھپ کرو ابھی چیل دیدی کو بلاتی ہوں اور دیکھنا وہ کیسے کہے گی چیل دیدی چیل دیدی ادھر تو آئیے ذرا ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ تو سولف کیجئے چیل دیدی ادھر آئیے چیل دیدی پھر چیل دیدی نیچے اترتی ہے ہاں گوری بتاؤ دیکھو چیل دیدی مٹھو کو میں نے میٹھے آم دیئے اب خود فیصلہ کریں کہ کچھے آم کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو پورے ہاں ہاں مٹھو میں آنکھوں کا دیکھری کبھی چھوٹ نہیں بول سکتی اور تمہارے لیے صحیح فیصلہ کروں گی یہ آم واقعی ہی زیادہ میٹھے لگ رہے ہیں اور تم کیسے کہہ سکتے ہو اس میں سے کچھے ہیں میٹھو گسا ہو کر چڑا جاتا ہے پھر کہتی ہے چیل دیدی مجھے پانچ کلو آم دے دو گوری بہت میٹھے اور اچھے لگ رہے ہیں گوری جلدی جلدی سے پانچ کلو آم دیتی ہے چیز جیسے ہی ندی کنارے جاتی ہے یہ کیا ابھی تو یہ آمیں اتنے میٹھے تھے گوری نے دھوکا کیا مجھ سے میں اسے بلکل نہیں چھوڑوں گی بلکل نہیں چھوڑوں گی پھر وہ گوری کے پاس جاتی ہے اور گوری سے کہتی ہے گوری تو ماننے کا نام ہی نہیں لیتی وہ تو دوسروں کے ساتھ فراد دیکھو گوری تم نے اس کلر کیا ہوا تھا جیسے ہی میں نے دھوئے آم تو کلر اتر گیا اور کچھے آم نکال آئے تم نے مجھے دھوکا دیا آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی چیز دی دی چیز دی دی غلطی ہو گئی ماف کر دو مجھ سے یہ کالو کا پلان تھا میرا پلان نہیں تھا زندگی میں کبھی آم نہیں پیچوں گی ارے ماف کر دو بچی کی جان لوگی کیا یا بچی کو مار ڈالوگی چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو جان لوگی کیا رانو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے ایسے گوری تمہیں نہیں کرنا چاہیے تم جھوٹ بولتی ہو اور دوسروں کے ساتھ دھوکا کرتی ہو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دوسروں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے پیارے بچوں اس طرح گوری کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے کہانی اچھے لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ